ایک خوبصورت صبح اور ایک زبردست کرکن میچ کا لفت اٹھانے کے لیے ہم سب تیار ہیں پچھ ہار دکھ رہی ہیں آج باؤنسز کا اچھا استعمال کرنا چاہیں گے گین باز سب کا سواگت ہے اس خوبصورت میدان میں ٹاؤس کے لیے یہاں پر موجود ہے دونوں ٹیم کے کپتان اور میچ ریفری آپ کے سکرین پہ ہے دونوں ٹیموں کی کھلاڑی جو آج میدان میں اتریں گے سواگت ہے آپ سب کا شاندار سٹیڈیم میں امپائرز نئی گین کے ساتھ پچھ کی طرف بڑھتے ہوئے اوپننگ بیٹسون پچھ کی اور بڑھتے ہوئے تیز گین باز کو لائے گیا ہے بلے باس تیار اپنی پہلی گین کا سامنا کرنے کیلئے آسانی سے کھیلا ایک رن کے لیے امپائر کا اشارہ نو بول گین باز سائیڈ چینج کرتے ہوئے راؤنڈ وکیٹ اب گین باز ہی کریں گے آسانی سے کھیلا ایک رن کے لیے اچھا شارٹ بس سنگل ہی ملے گا دیکھنا ہوگا کیا گین باز شارٹ پچھ گین کی کوشش کریں گے اس پچھ پہ سنگل لے کر بلے باز اچھا سٹرائک روٹیشن کر رہے ہیں خراب فیلڈنگ نا خوش ہوں گے اپنے آپ سے بہت اچھے رننگ between the wickets بہت اچھے رننگ between the wickets دونوں بلے باز ان کے بیچ بہت اچھے رنگ دیکھتے ہیں سپینر کو اس پچھ پر کتنا پرچیس ملتا ہے کیاپ میں کھیل دیا ہے کیا دوسرا رنگ چورا پائیں گے شارٹ لکھ کو لگایا گیا ہے دیکھتے ہیں یہاں رنگ کیا ہوگی آسانی سے کھیلا ہے ایک رن کے لیے گین باز سائیڈ چینج کرتے ہوئے راؤنڈ دو وکیٹ اب گین باز ہی کریں گے اچھا شارٹ بس سنگل ہی ملے گا چار رن موکہ ملا اور کیشن کیا بلے باز نے گین باز کو اپنی لائن این لنگ میں تھوڑا انشاثن دیکھانا ہوگا بڑیا کھیلا آسانی سے دوران مل سکتے ہیں کافی محنت کرنی پڑی یہ تھوڑ کلک کرنے میں تیز گین باز کو لائے گیا ہے اس کے ساتھ پاور پلے سماپت ہوئے تیز گرارہ شارٹ چار رن کے لیے کیا خوب ٹائمنگ تھی نو بول کافی نیراش ہوں گے بولر اپنے آپ سے چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ بلے باز اس فری ہٹ کو کیشن کر پائیں گے اچھا شارٹ ہے یہ بہت ہی اچھا شارٹ اور گین سیدھا سیمہ ریکہ کے بار بلے باز اچھے فارم میں دکھ رہے ہیں آسانی سے کھیلائے ایک رن کے لیے اور سٹیک تھرو کیا پیک شاہ تھی یہاں پہ دھیمی گین اس پچ پیک اچھا وکلف ہوگا اچھا شارٹ بس سنگل ہی ملے گا سنگل لے کر بلے باز اچھا سٹرائیگ روٹیشن کر رہے ہیں گین باز سائیڈ چینج کرتے ہوئے راؤنڈ دو وکیٹ اب گین باز ہی کریں گے بہت اچھے رننگ بٹوین دو وکیٹس سٹیڈیم درشکوں سے پوری طرح سے بھرا ہوا ہے اور کرکٹ کا آنند اٹھا رہے ہیں بڑیہ گین بازی اور بلے باز نے بھی اچھا لیو کیا سپینر کو دوسرے چھوڑ سے لائے گیا ہے آسانی سے کھیلا ایک رن کے لیے بلے بازوں کو اب باؤنڈریز کی آوش شکتہ ہے یہ رن ریٹ بڑھانے کے لیے گین باز اپنے پریفرڈ این سے گین باز ہی کرتے ہوئے اچھا شارٹ بس سنگل ہی ملے گا بڑیہ تھرو سٹمس کے بہت قریب سپین گین بازی کھیلنے کے لیے کریس کا بہت اچھا اپیوک کرتے ہیں یہ سنگل لے کر بلے باز اچھا سٹرائک روٹیشن کر رہے ہیں کھلاڑی جلدی سے بیک اپ کرنے کے لیے آئے تھے ہر رن کی اہمیت سمجھتے ہیں بہت اچھے رنگ بہت اچھے رنگ بہت اچھا شارٹ دو رن مل سکتے ہیں یہاں گین بازی میں بدلاو تیز گین باز واپس آتے ہوئے آسانی سے دو رن مل سکتے ہیں یہاں اچھا تھرو فیلڈر کا تیز اور بلکل ٹھکانے پہ رننگ بیٹوین دو وکلز بہتر ہو سکتی تھی وہاں پر گیپ میں کھیل دیا ہے کیا دوسرا رنگ چورا پائیں گے کسی بھی فارمیٹ میں سنگلز اور ڈبلز سب سے مہت اپور ہوتے ہیں انتی موورز کے لیے وکیٹس کو ہاتھ میں رکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا ٹھیک سے ٹائم نہیں کر پائے وہاں سمز کے بہت قریب تھی یہ تھرو بڑھیا فیلڈنگ مل گیا وکیٹ واہ کس تیزی کے ساتھ کیچ پکڑا ہے کھیلارڈی نے ایسا لگا مانو بجلی کے رفتار ہے ان کے پاس کافی نراس لگ رہے ہیں اگلی پاری میں کوشش کریں گے کہ ایسی گلتی پھر نہ دور آئے یہ رہی پاری کی آخری گین آپ کے سامنے آسانی سے کھیلائے ایک رن کے لیے بڑھیا تھرو سٹمز کے بہت قریب ہمیں یہ اچھا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے وکیٹ سمبال کے کھیلنا ہوگا بیٹنگ ٹیم کو فیلڈنگ ٹیم پوری طرح سے تیار لگ رہی ہیں یہاں پر اپنرز فیلڈ میں آتے ہوئے درشک پورے جوش سے ان کا سواگت کرتے ہوئے سب تیار اننگز کی پہلی گین کے لیے اچھا شوٹ دو رن مل سکتے ہیں یہاں آسانی سے کھیلائے ایک رن کے لیے صحیح سمائے پہ بیک اپ کے لیے تیار تھے وہاں زبردست شوٹ کوئی نہیں روک پائے گا اس گینز کو باؤنڈری جانے سے بلے باز کو یہاں جوش میں خوش نہیں گوانا چاہیے اور یہ میکسیمم گین جائے گی باؤنڈری کے اوپر سے چھکے کے لیے پوری طرح نیانترن میں تھے بلے باز لانگ لیگ لگ گیا ہے شوٹ بال کی امید کر رہے ہوں گے بلے باز ہوا میں دے مارا ہے یہ اس سے کہتے ہیں اگبت کیچ کیچ آف دو میچ کی شیڑی میں اسے ضرور شامل کرنا چاہیے بلے باز پیولین کا لمبا رستہ تیہ کرتے ہوئے تاریف کرنی پڑے گی گین باز کی یہاں پہ اچھے ریدم میں لگ رہے ہیں تھگڑا شوہ بلے کے ایک دم بیچ سے نکلی یہ گین اتنا آسان نہیں ہے اس شوٹ کو ایکزیکیوٹ کرنا تیز گین باز کو لائے گیا ہے تیز گین بازی کو کھیلنا پسند کرتے ہیں یہ بلے باز زبردہ شوٹ بلے کا بڑیہ کنیکشن اور گین گئی سیدھا ہوایی آتنا پر وشواز بھرا شوٹ تھا یہ اچھی بلے بازی چھترائی سے گین بازی کر رہے ہیں گین باز بڑے شوٹ مارنے کے پہلے بلے باز کو پچھ پر تھوڑا سمیہ پتانا ہوگا شاندار شوٹ گین سیدھی باؤنڈی لائن کی طرف جاتی ہوئی سندر ٹائمنگ کے ساتھ یہ شوٹ کھیلا ہے یہاں پر لے باز نے گین باز کو اپنی لائن این لینگ میں تھوڑا انشاثن دیکھانا ہوگا اٹھا کے مارا ہے اچھی گئے اور آوٹ بلکل ٹائم نہیں کرپائے بلے باز اس وکٹ کی تلاش تھی انہیں کیپٹن کافی خوش گین باز سے کوالٹی گین بازی کپٹان کی فیل پلیسمنٹ بھی کافی اچھی رہی ہیں فیلڈروں کے بیچ گیک ڈھوننے میں کامیاب چار رنگ کے لیے بلے باز کو یہاں جوش میں خوش نہیں گوانا چاہیے بہتی شاندار پلیسمنٹ اور چار رنگ ملیں گے یہاں پر سپنر آیا ہے اٹیک میں پاور پلیسمنٹ کی سماپتی کپٹان اب دو سے زیادہ فیلڈرز تھرٹی آر سرکل کے باہر رکھ سکتے ہیں ہوا میں کھیلا ہے یہ شاٹ کسی بھی فارمیٹ میں سنگلز اور ڈبلز سب سے مہتو پور ہوتے ہیں ہزتی کی معاملہ ہو سکتا ہے یہ وکٹ کیپر کافی تیز تھے وکٹ کے پیچھے کمپائر کا اشار آؤٹ بلے باز پیولین کا لمبا رستہ تیہ کرتے ہوئے تاریف کرنی پڑے گی گیند باز کی یہاں پہ اچھے ریدم میں لگ رہے ہیں خراب شورٹ سیلیکشن بلکل سمجھ نہیں پائے گیند کو بلے باز پچھلی گیند پہ بڑے انکمفرٹبل لگے بڑیا گیند بلکل کنیک نہیں کر پائے بلے باز بلے باز ضرور پچھلی گیند کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے خراب شورٹ سیلیکشن بلکل سمجھ نہیں پائے گیند کو بلے باز ضرور پچھلی گیند کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے یہ گیند پھر سے ڈالنی پڑے گی وائٹ بول سٹیڈیم درشکوں سے پوری طرح سے بھرا ہوا ہے اور کرکٹ کا آنند اٹھا رہے ہیں اور یہ گیند ہوا میں آسانی سے کھیلا ہے ایک رن کے لئے ہچ کے چاہر دونوں بلے بازوں کے بیچ شاید سرکشت ہوں گے یہاں تیز گیند باز کو لائے گیا ہے دوسرے چھوڑ سے بڑیا بولنگ بلے باز کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں یہاں پر بڑے شورٹ مارنے کے پہلے بلے باز کو پچھ پر تھوڑا سمجھ بٹانا ہوگا چھترائی سے گیند بازی کر رہے ہیں گیند باز بلے باز پچھلی گیند پہ بڑے انکمفرٹبل لگے کرارا شورٹ بلے باز کا اور یہ چھے رنگ دونوں بلے باز ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہوئے اپنی جیت کی خوشی مناتے ہوئے بگینین بیکین بگین تم انترین اجتماقا مجمل کے ساتھ شایئے کا لئے آپ اس نے مجلد کیا جایتا ہے کیا جا اس کے ساتھ دیگر کیا؟ لکھر کیا جایتا ہے وہ تفہر پر کے ساتھ جاتا ہے